جی اسلام علیکم ہم آئے ہوں میں ہیں مارے بڑے بھائی ہیں ملک فروق بندیال صاحب ان کا تعلق ظلہ خوشحاب سے ہے قیدہ بات تصیل سے ہے تو فروق بھی بتائیں یہ جدر آپ نے ماشاءاللہ فارم حوز انہوں نے ایک بنایا ہے بہت پیارا جس کے مطلق ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ فارم حوز بنانے میں اتنی محنت آپ نے کیے تو شوق تھا یا ویسے علاقہ آپ کو یہ پسند تھا کیونکہ یہ خود ساری باتیں آپ کو بتاتے ہیں تو یہ کونسے ایریے میں آپ نے فارم حوز بنائی ہے جی یہ ہے کہ جی یہ وادی سون ایک تاریخی ہسٹری ہے اس کے اور یہ یہاں پہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ آپ جائیں تو آپ بڑے محضوظ ہوتے ہیں وہاں پہ مثال کے طور پہ یہاں پہ جھیلے ہیں اور جتنے آبی پرندے آتے ہیں باہر سے سیبرینز آپ کی کونجیاں آتی ہیں سیبریہ سے وہ یہاں پہ اچھالی جھیلے کھوے کی جھیلے وہاں پہ وہ مہش آتی ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ کلے ہیں مہرانے بنے ہوئے جی پھر اس طرح کے باغات بنے ہوئے ہیں اور اس کے بہت قریب بھی ایک سون اوپر ہے جس کے سر جہاں پہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریڈار لگا ہوئے ہیں تو جو سوال آپ کا ہے کہ یہاں پہ میں نے یہ کیوں بنایا اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ جی اس سے پہلے مری نتیگلی وغیرہ وغیرہ سوا جائے کرتے تھے چونکہ یہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے علاقے کے بہت قریب ہیں میرا گاؤں بنے آل ہے بنے آل سے یہ تقریباً دوسرا یہاں کا آب و ہوا وہ اتنی بہترین ہے ایک تو یہاں پہ ایک فلو ہے ہوا کا جو کہ ہر وقت چلتا رہتا ہے اور ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے یہاں پہ تھوڑا بہت یہ پرانٹس کی کمی ضرور ہے وہ جب یہاں پہ پرانٹس لگے تو انشاءاللہ اور زیادہ موسم بہتر ہو جائے گا اور اتنے فاصلے جو ہم لوگ کر کے جاتے تھے اور اتنے دور دراز کے سور تو مجھے گھر میں یہ سارا محول مل گئے جو میں مری جائلتا تھا یا نتک لی جاتا تھا تو یہاں پہ مجھے وہ ساری چیزیں مل گئیں تو اس شوق کو مد نظر رکھتے ہو میں یہ لے آیا یہاں پہ آیا یہاں پہ پہ پہاڑی پہاڑ تھا اس کو لیول کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا لیول کیا اس کے بعد یہاں پہ سمان پچانا بہت مشکل تھا یہاں پہ نہ بجلی تھی نہ یہاں پہ پانی تھا اچھا نہ بجلی اور نہ پانی سب سے پہلے تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا ٹاسک تھا کہ اس پہاڑ کو کٹا کیسے جائے تو بجائش بھائی سب سے پہلے ہم نے یہاں اس پہاڑ کو لیول کیا کٹائی کر 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 کے دو تین سال لگ کے ہمیں تین سال لگ کے خالی پہاڑ کو لیول کر کے پھر اس کے بعد گھر بنانے میں اچھا جی جا پھر اس کے بعد یہاں پہ جو بندے کام کرنے آتے تھے سردی اور ہوا آگ کی وجہ سے تنگ آ کے چھوڑ جاتے تھے اچھا جی جو آپ کے ٹھیکے دار وغیر آتے تھے ٹھیکے دار آتے تھے بھاگ جاتے تھے موسم کی وجہ سے یہ پھر میرے اپنے گاؤں کے ٹھیکے دار تھے ان کو میں نے کہا کہ یار مجھے یہ ایک ٹاسک سمجھ کی یہاں پہ آیا تو الحمدللہ آج میں یہ کمپلیشن کی قریب ہوں تھوڑے ایک دو ہے میرے ایک دو جگہ بنا رہا ہوں باقی تقریباً گھر تیار ہے بالکل اسی ہے تو وہ جو مجھے ایک سکون ملتا ہے یہاں پہ وہ صرف اس بات کا ملتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ ایسا ماحول ملتا ہے ایسا یہاں پہ آپ کو فضاء ملتی ہے کہ جس میں آپ بڑی تفریق کرتے ہیں آپ کے کوئی یہاں پہ پولوشن نہیں ہے کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہے آپ سکون سے یہاں اپنے دو چار دن آئیں رہیں آپ رات یہاں میرے پاس رہے آپ نے رات کو دیکھا ہوگا بہت اچھا موسم تھا یہاں موسم تھا تو الحمدللہ بڑا ایک انجوائے کی ہے جی رات کو بہت زیادہ آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں ادھر بلایا اور بڑا ایک میری زنگی کا یہ یادگار رات جو ادھر رہا ہوں آپ پھر رہے ہیں ایک مزیدار نور گرمی ہے یہاں پر ابھی بھی بغیر اسی پنکھے کے بیٹھے ہیں یہ بڑی بات ہے اور اس گرمی میں تو یہ آپ بھی گاؤں سے کتنے فاصلے پر ہے چھبیس تائیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اچھا چھبیس تائیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو پہلے آپ نے یہ پہاڑی دیکھی تھی کہ یہاں پر میں نے بنانا ہے یا آپ آتے جاتے تھے تو یادم سب سے پہلے بجائش بھائی پہاڑیاں تو میں دیکھی ہی تھی میرے علاقہ جو تھا بلکہ ٹھیک ہوگی لیکن سب سے پہلے ہم نے جو چیز دیکھے کہ یہاں کونسی ایسی پہاڑی ہے جہاں پہ ہوا کا گزرگاہ جو بنی ہو ہوا کی اچھا ہوا کی تھنڈی ہوا کی یہ پہاڑوں میں کچھ نہیں کچھ پاکٹ سوتی ہیں جہاں سے ہوا گزرتی ہے ٹھیک ہوگی تو یہ ایسی پاکٹ ہمیں ملی میں نے بڑی محنت کی میرے چھوٹا بھائی حارون تھا آجی سمیم میرا قزن ہے عام لوگوں نے یہاں پہ مختلف جگہ پہ جا کے بیٹھتے تھے رات کو اچھے یہاں کس جگہ پہ ہوا کا گزرگاہ ہے اور پیک گرمیوں میں رات کو آکے بٹھنا چیک کرنے پاڑیاں دیکھنے پھر یہ سیلیکشن ہوئی کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے ہوا کی گزرگاہ ہے ہوا کی گزرگاہ ہوا کا فتح سلتی ہے فروق بھئی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے تھے یہ تصویر جو مارے پیچھے لگی ہوئی ہے ایک تو یہ آپ کے جوانی کی ہے ماشاء اللہ تو صاحب یہ جو بزرگ ہیں آپ کے والد صاحب ہیں جی یہ میرے والد صاحب ہیں یہ نیزہ بازی کا چونکہ مجھے شوق تھا ہے بھی اچھا نیزہ بازی کا شوق تو یہ ہم ایک میلے پر بٹھے گئے تھے اچھے ایک میلے پر بٹھے گئے ابھی بھی آپ شوق رکھتے ہیں ابھی میرا چھوٹا بھائی ہے جی گھوڑوں کا شوق ہے جی اچھے گھوڑوں کا شوق ہے وہ اسے رکھے ہوئے تو گھوڑے بھی آپ نے رکھے ہوئے جی اپنے گھوڑے تو یہ ایک بڑا اچھا ہے جی وہ گھوڑے بھی انجوئے کریں گے یہاں پر آکر تو ایک یہاں کی اور خوبصورتی بڑھ جائے گی کتنا پیارا اور پیارا اپنے فامہ عوض بنائے اللہ آپ کے نصیبوں میں کریں تو گھوڑے آ جائیں گے تو اور زیادہ خوبصورتی بڑھ جائیں گے تو آپ ایک بتا رہے تھے رات کو کہ یہاں کا ایک جانور ہے وہ بڑا اور ایک پرندہ ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ اتداد میں ہوتی ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں تو وہ کون سے ہیں کہ یہاں پہ جی تیتر کافی زیادہ ہے اچھا تیتر بلیک ہاں جی بلیک تیتر بھی ہے دوسرا بھورا تیتر بھی ہے پھر اس سے سب سے زیادہ جو یہاں پہ چیز ایک انٹیکس کہہ لیں اس کو آپ کی تو وہ بیلڈنگز آپ کو ایسی ملیں گی اچھا برانے زمانے کی بیلڈنگز یہاں پہ بنی ہوئی ہیں جن کو آپ گورنمنٹ کی سرپریس تھی تھوڑی بہت اب یہ شروع کی ہے انہوں اور باقی جہاں پہ جانروں کا تلہ کے اس میں ہڑیال یہاں پہ بہت زیادہ ہے اچھا ہڑیال ہڑیال تو وہ یہاں پہ یہ کیا چیز ہے یہاں یہ سونڈ ویلی کے یہ جنگلات جو ہیں ان میں ہڑیال کافی زیادہ ہوتے اور یہاں پہ شکار یہ لوگ بلکل نہیں کرنے دیتے کسی کو یہ خود پابندی کرتے ہیں کوئی چوری چھوپے کر لے تو کر لے شکار ادرواز یہ منہ کرتے ہیں اچھا لاکے والے لوز اس پر سختی کرتے ہیں باہرے والے آدموں ہاں بشکار نہ کریں اور گشنے بھی نہیں دیتے ہوں گے کیونکہ ان کا ایک ہی سڑک آتی ہوں نہیں ہے جو نئے بندے تو تو نئے بندہ نہیں آئے گا تو شکار کہاں سے کریں گے نہیں وہ کسی نے کسی ریفرنس سے آتا ہوگا نا جی اچھا ٹھیک ہوگی لیکن ان کو پھر منع کرتے ہیں یہ لوگ کہ یہاں شکار نہ کریں تو اس کی وجہ سے اب لوگوں کی کافی زیادہ تعداد کافی زیادہ ہے تو یہ تو ایک بڑی اچھی بات آپ نے بتائی ہے کہ ایسا نمبر ہر کے نام ہریار اس کی تعداد بہت زیادہ ہے کیوں کہ اس کو آئے شکار کوئی نہیں کر سکتا ہے کب ان کو شکار نہیں کر سکتا رزق دیکھیں جنگلوں میں وہ اپنا رہن بسر کرتی ہیں بغیر انسانوں کے تو ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جی کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر شکار لوکل لوگ بن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے علاقے کی فراست ہے ہمارے علاقے کی خوبصورتی ہے اور یہ جو تطر ہے جی وہی تطر ہیں جو اللہ ہو کرتے ہیں یہ صبحان تری قدرت کہتے ہیں اور پھر ایک براؤن تیتر ہوتا ہے اچھا ایک براؤن بھی ہوتا ہے یہ جو صبحان تیری قدرت ہے یہ بلیک ہوتا ہے تو ان کی کافی تعداد ہے ادھر کہاں کافی ہوتی ہے یہ یہ میرے گھر کی ارد کے جہاں پہ بول رہتے ہیں جنگلوں میں یہ آوازیں آتی ہیں بڑی خوبصورت آواز آتی ہیں اور ایک چیز میں نے ادھر محسوس کی ہے کہ یہاں پر نہ تو مچھر ہیں اور نہ ہی یہاں پر مکھی ہے یہ ہوا کی وجہ ہے یا انچائی کی وجہ ہے میرا خیال ہے اچائی بھی ہے اور ہوا بھی ہے جی اچھا انچائی بھی میں نے کبھی مچھر دیکھا نہیں ہے یہاں پہ جی مچھر تو بالکل ہی نہیں جی اچھا مچھر بلکل بھی نہیں ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ لوگ جو بھی یہاں پہ کاشت کرتے ہیں یہ ٹوٹلی اورگینکس ہیں جی اچھے اس میں کوئی خواد کوئی بھیج نہیں ہے اچھا ہر چیز ہر چیز اورگینکس کیا کیا چیز ہوتی ہے چاہے وہ سبزی یہاں پہ گندم باجرہ زیادہ ہوتا ہے جی گندم باجرہ تھوڑی بہت مکھی بھی کاشت کرتے ہیں اچھے اور سبزی بھی کاشت آپ نے گھر کے کھانے کے لیے کیونکہ اس کے بہت بڑے ذمہ دارے تو ہوتا نہیں ہے جی پانی ہے نہیں اچھا پانی نہیں ہے یہاں پہ برشی پانی سے یہ سارا چلتا ہے نظام چلتا ہے یہ برساتی پانی سے ادھر کا لوگ جو ہیں وہ گزارہ کرتے ہیں اس کے علاوہ پانی نہیں ہے یہاں پہ سر پانی ابھی بور کروایا ہے دو تین جگہ پہ پانی نکلے اچھے اس باڑی پہ ٹھیک ہے جی ابھی یہ میرے ساتھ جو گاؤں ہیں مہڑیاں والے جس کا نام ہے جی مہڑیاں وہاں پہ ایک دو بور ہوئے ہیں وہاں سے پانی زمین سے نکلے تقریباً دو ڈائی سو فیڈ کی ڈیفٹ پہ ہے پانی اچھے جی تو وہ ابھی پہلے تو یہ ہی ہوتا تھا کہ طلاب ہوتے تھے بارشی پانی کھٹھا ہوتا تھا جانور بھی وہیں سے پیتا تھا بندے بھی وہیں سے پیتے تھے بجلی ہے نہیں تو اب یہ تھوڑا بہت انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ سرسنہ بنائے ہوئے ہیں چلے انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا اللہ کرے گا پانی بھی نکلے گا تو آپ ہمت کریں گے تو کل بتا رہے تھے آپ کی یہاں کے جو لوگوں کی عمر جنگی کی وہ بہت لمبی ہوتی ہے یہاں کے جو عرصت کیا آتی ہے جو یہ پہاڑی لاکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے بعد ان کی خوراک جو ہے پھر ان کی واک ہوتی ہے وہ شکت کرتے ہیں جی یہ مین چیزیں ہیں جی کھوراک بھی ہے اور ابو ہوا بڑی ساف ستری ہے جن کو ملتی ہے اچھا اس کی مین پلوشن ہے نہیں جی بلکل ساف سترہ سارا انکرس سٹر ہوتے ہیں اچھا ماشاءاللہ جی توست کیا ہوتی ہے جی کوئی اسی سے نبے سال یا سو سال تک ہیں ادھر جو بزرگ ہو جی اتنی محلوب ہے ستر اسی سال بندہ میں اکثر دیکھتا ہوں یہاں واکر رہتے ہیں اچھا بہترین بھاگے پھر رہتے ہیں کوئی چھوٹی بھوٹی سوٹی کسی نے پکڑ لی ورنہ نہیں پکڑ لی بڑی بات ہے جی بہت بڑی بات بات ہے جی تازی ہوا ہونا اور خوراک اچھی ہونا بغیر کھات کے تو اس سے زنگی بھی ایک تو لمبی ہوتی ہے دینے والا تو اللہ تعالی ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں اسی سے اباب لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو بہترین چل پھر رہے ہوتے ہیں اپنی صحت میں تو یہ ایک بہت بڑی میرے لیے ایک نئی بات ہے تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ یہاں پر اس کی انچائی کتنی ہے پہاڑی کی سر یہ راؤنڈ اباؤڈ تقریباً اٹھتیس سو کے قریب ہوگی جی سینتیس اٹھتیس اچھا سینتیس سو پھر اس کی فٹ ہائٹ ہے اس کی وجہ سے یہاں پر تھانڈ ہوتی ہے اور ہوا ہوتی ہے جی جی بلکل بلکل تو ابھی آپ نے ایدھر لائٹ والا جو سسٹم کیا وہ کس طرح مینج کیا یہ بہناش بھائی میں نے سولر لگایا سارا اچھا سولر لگایا پانی کے لیے میں نے انڈرگراؤن ٹینکس لگائے ہیں جی اچھا پانی جی چشمے سے بھر لاتی ہے ٹینکی اس میں فیل کر دیتے ہیں اس میں فیل کر دیتے ہیں پھر یہاں کے ایک اور چیز میں نے بڑی دیکھ کیا جی کہ چوری بہت ریئر اچھا چوری نہیں ہے یہاں میں نے نہیں دیکھا اس علاقے میں کیونکہ سنا بھی نہیں ہے آپ نے جی میں نے نہیں سنا جی اگر ہوئی ہوئی ہو تو کہیں تھوڑی ہوئی 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 ہو تو میری لمحے نہیں ہے اب یہاں پہ میں دیکھتا ہوں سڑکوں پہ رات کوئی جانوری کھلے چھوڑ دیتے ہیں اچھا جی اور وہ جنگلوں میں پھر رہے ہوتے ہیں جو ابھی دودھ دینے کے قابل گائے نہیں ہوتی تو وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ سڑکوں پھر پھر رہے ہوتے ہیں بکری ہیں اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی چوری کر کے لے گیا وہ یہاں سے یہاں پہ ایک دربار شریف ہے سلطان ابراہیم صاحب کا جن کے یہاں پہ ہی ساری وہ بزر شخصیت اللہ تعالیٰ داتن کی مغفرت فرمائے ان کے یہاں پہ بہت دعاوں کا اثر ہے اس علاقے میں اور ایک چیز اور یہاں پہ جو میں نے سنی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں آپ نے ڈبل سٹوری نہیں بنانی اچھا ڈبل سٹوری ڈبل سٹوری نہیں بنانی سنگل سٹوری گھر نہیں بنانی یہ ان کی ہدایت تھی لوگوں نے بتایا تو مجھے اچھے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی سنگل سٹوریز بنائی ہیں کہیں ڈبل آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ کمرے کے اوپر کوئی کمرہ بنایا اس کی خاص کیا وجہ ہے جی مجھے وجہ کا نہیں معلوم لیکن ان کی یہ ہدایت تھی کہ یہ نام بنایا اچھے اس میں کوئی بہتری ہوگی کہ جو لوگ ادھر رہتی ہیں تو آپ کتنے دن ادھر ہوتی ہیں جی سر میں تو کبھی کبھا رہتا ہوں جب دل کرتا ہے تھوڑا سا وہ رشی ایریے میں سے ذرا سکون کی جگہ پہ جاؤں تو یہاں پہ آ گیا ایک دو راتیں یہاں گزاری پھر واپس سے علاقے رش میں اللہ گلہ میں پہنچ گے پھر بھی چلیں یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے جی زنگی میں سکون بھی لینا چاہیے لیکن جو چیز میرا آج مقصد تھا آپ سے بات کرنے کا کہ آپ کی بڑی یہاں پر ایک تو محنت ہوئی ہے مشکت ہوئی ہے کہ سمان لانا پہاڑی علاقے میں بڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ کیسے سمان یہاں تک پنچاتے تھے چھوٹی چھوٹی جو آپ کی گھر کی چیزیں جہاں تک تعلق تھا جی کنسٹرکشن کا جی جی وہ تو فور بائ فور ٹرکٹر میں نے رکھا ہوئے جی اچھوٹی اپنی ہے وہاں سے نیچے سے یہاں سے چھویستہ ایس کلومیٹر نیچے جا کے وہاں سے انٹیں لانی ہے پتر لانا ہے سریعہ لانا ہے تو وہ وہاں سے لاتا تھا باقی جہاں تک تعلق ہے کہ خوراک کا کہ آپ نے کھانے پینے کے کچھ چیز میں وہاں گھاڑیاں چلتی ہیں کائد آباد سے جی وہاں سے فون کر دیتے ہیں وہ گھاڑی ادھر سے بندے لے کے ان کو دے دیتے ہیں یہاں ہم آگے سے لے لیتے ہیں ان سے اپنا سامان کو جی وہ تو ماشاء اللہ آپ پاکستان کے بڑے ٹرانسپورٹر ہیں تو یہ سہولت تو آپ کو ہونے چاہیے کہ جی کہ وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں لیکن مجھے بڑا پیارہ لگائے اور سامان آپ نے خود پر چیز کی ہے جو جو آپ نے جی میں نے خود پر چیز کیا جی اور میں نے یہاں پہ جو پرورٹی دیئے کہ میٹیریل میں کوئی کمپرومائز نہ کروں کہ جہاں سے بھی مجھے کوئی اچھی چیز ملی ہے فور ایکزامل انٹ ہے تو وہ میں بکھر سے لے رہا ہوں اچھا انٹ بکھر سے ملوا رہے ہیں یہ ریت ہے تو وہ میں پائی خیل سے لے رہا ہوں پائی خیل کے اچھی رہے تو دریار کی رہے تھا اس سے کر کے نہیں سریعہ ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی سامان ہے یہاں پہ تو یہ سارا دیار کا کام ہوئے ہوئے یہ میں گجرہ والے سے ملوا ہی تھی دیار اچھا دیار گجرہ والے سے ملوا ہی تھی تو اس کو لگانے والے بنانے والے وہ اسلامباد سے ملوا ہے تو کوشش کی ہے کہ ایک ایک چیز کو اپنے نظر میں رکھ کے اس کو بناوں اور خاص طور پر ایک چیز بتائیں کہ سامان کی پچیزنگ آپ خود کرتے رہے ہیں ساری سر میں خود بھی اپنی چوئیس تو میں خود نہیں جا کے بتاتا تھا کہ یہ چیزیں میں نے لینی ہے فار ایزمپل ٹائلز ہم نے لینی ہے ٹھیک ہے تو ٹائلز میں خود دیکھنے گیا ٹھیک ہوگی اپنی چوئیس کے مطابق ٹائلز نہیں میں کون سے کمرے میں کس کلر کی لگانی ہے وہ میری اپنی اور یہ جو صوفہ دیکھ رہے ہیں آپ لوج میں یہ آپ کے ہی لوج میں میں نے یہ کلر دیکھا تو وہاں سے میں نے پچھا بھی تھی آپ نے یاد ہو گا بلکل لی تھی پچھا تو واپس آ کے میں نے اسی کلر میں وہ بنوایا تھا اچھو اسی کلر میں وہی بڑا پیارہ لگ رہا ہے تو مزید بھی یہ بنا رہے ہیں ایک کمرہ ایسا جہاں لفٹ کے تھروں جائیں گے تو وہ بھی آپ کو میں سکرین میں دکھا رہا ہوں چاروں طرف شیشیاں ہیں تو شیشیاں بتا رہے تھے کافی آپ ایم ایم اس کا ایم ایم والے وہ کتنے ایم ایم کا شیشیاں لگا رہے تھے وہ رکمنٹ کیا جی بارہ ایم ایم کا بارہ ایم ایم کا اس کی مین وجہ ہے کہ یہاں پہ وہ بلکل تفانی ہوایں چلتی ہیں جی بلکل تفانی تو چلتی ہیں ان ہواوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے جتنا موٹا شیشیاں ہوگا کیونکہ وہ اس کی لیندھ کافی زیادہ ہے اچھا جی چودہ چودہ فوٹ کے بننا ہے جی وہ تو اس کی وجہ سے اس کو در موٹا شیشیاں رکھیں گے تو سیفٹی ہوگی اس کی سیفٹی ہوگی تو وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ کمرے کے کس انگل میں آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ باہر کا ویو لے سکیں گے کیونکہ یہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے ویو ایک طرف نہیں ہے دو طرف نہیں ہے تین طرف نہیں ہے چاروں طرف کا ویو ہے تو رات کو بھی چاروں طرف کے ویو بڑا ایک خوبصورت ویو دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ملک ہے صرف بات ہوتی ہے کہ در وہاں پر ڈیویلٹ کرنے کی کوئی چیز بنانے کی کیسے ملک فروغ بھائی نے بنائی در فام اوز وہ فام اوز بنانے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بلکل ایسے ہی لگتا ہے کہ کیسے آپ کسی شہر کے ساتھ پہاڑی علاقے میں بیٹھتے ہیں پورا ایک ویو ہے ملک شرح کوئی خاص دکت آئی ہو آپ کو یہ فام اوز بناتے ہوئے جو آپ پرشان ہوئے ہیں کس میں کہ یار یہ نا میرے لیے ایک بڑا مشکل کام آگئے سب سے مشکل بات تو یہ تھی کہ یہاں پہ جو بھی میرے ٹھیکے دار آئے میٹیریل تو میرے اپنا ہوتا تھا لیکن ٹھیک آن کو دی ہوئے تھا پرس کیر فیٹ کے حساب سے اچھا پرس کیر فیٹ وہ ایک آیا وہ باگ گیا موسم کے وجہ سے پھر دوسرا آیا وہ چلا گیا پھر یہ تیسرے آئے انہوں نے یہ بنا کے دے سب سے پہلے تمہیں مجھے وہ سب مایوس ہی جب مجھے یہاں کام کرنے والا نہیں مل رہا تھا بندہ کوئی بلکل ٹھیک پہاڑ کی لیولنگ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا لیکن اللہ ان کو جنہ نصیب کرے ایک پتھان تھے ان کی مشینیں تھی اپنی ٹھیک تو اس نے یہ سارا کام کی اور لیول کی اس کو یہ بھی ایک مشکل ٹاسک تھا پھر ابھی جو میری زیادہ کوشش ہے کہ خدا کرے کہ یہاں پہ پانی کے میں مختلف بور کروائے ہیں پہلے بھی اور پھر بھی کروائے رہا ہوں کہ پانی نکل ہے اچھا پانی تو پانی کی ابھی بڑی کمی ہے یہاں پہ وہ مجھے لانا پڑتا ہے چشمے سے اور ٹینک میں فل کرنا پڑتا ہے تو اللہ کرے گا نکل آئے گا انشاءاللہ پانی تو پھر تو کتنے دن کا پانی سٹور کرتے ہیں ادھر آپ سر وہ تو آپ کی ضرورت پہ ہے میرے پاس تقریبا نہیں سکت سٹوریج ہوگا جی اسی نوے ہزار لیٹر کے حساب اچھا اسی نوے ہزار لیٹر میرے سٹوریج ہے جی بہت بڑی بات ہے اسی سے نبے ہزار لیٹر پانی کو سیف کرنا اور پھر اس کو یوز کرنا تو اس میں آپ نے کوئی لگایا ہوئے سسٹم کیا آپ کو بتا چل جائے کہ پانی کم ہو رہا ہے یا استعمال ہو رہا ہے یا دیک ہو رہا ہے یا خود چیک کرتے ہیں آپ کی وہ تو میرے ہیں یہاں پہ حافظ صاحب ہیں جو ان کو چیک کرتے ہیں ٹریکٹر ہی ہی ہوتا ہے میری وہ ٹینکی ہی ہی پہ ہوتی ہے اچھا جی تو اس کو وہ ڈرائیور کو پھر اگر گیا ہو تو بلا لیتے ہیں وہ جا کے پھر لیاتے ہیں پانی وہاں سے فیل کر دیتے ہیں تو یہ تو تین چار مہینے ہوئے وہاں لیے کوئی اتنے سٹوریج ہوئے کافی ہوتا ہے وہ بھی اگر پرمنٹ رہے ہیں تو اچھا پرمنٹ رہے ہیں اگر پرمنٹ نہیں رہنا تو وہ تو سٹوریج کو کافی کر رکھتا ہے یہ تو ہماری وراست میں ہے جی اچھا وراست میں بزرگوں سے آئیے والد صاحب سے والد صاحب میرے دادا بلکہ میرے خاندان میں اس وقت تو بہت زیادہ دیتے لیکن اب ہم نے رکھیوں ہیں میرے بھائی ہیں حاجی سمی صاحب رکھیوں ہیں اچھے تو گھوڑے ماشاءاللہ ہمارا شروع سے ہی شوق چلا آ رہے جی اچھے شوق فہم ہوتا ہے آپ جو ہم ضرورت سمجھتے ہیں کہ گرمیوں میں وہاں پر چونکہ گرمی کافی زیادہ ہے نیچے تو گرمیوں میں یہاں لے آیا کریں اور جو موسم بہتر ہو تو واپس چلے جائیں ایک ہمیں فیسیلیٹی ہم دے سکتے ہیں تو ہمیں جس طرح اپنے لئے ہم ضرورت سمجھتے ہیں تو وہ چونکہ بول نہیں سکتے لیکن پیارے تو ہیں ہمیں ان کو بھی فیسیلیٹی ہمیں دینی چاہیے کہ موسم اچھے میں ان کو لیا ہے بلکل ہونی چاہیے جی کہ ان گھوڑوں کو آپ بتا رہے تھے کہ آپ انڈیا بھی گئے تھے تو نیزہ بازی بھی کرتے رہی ہیں تو نیزہ بازی کا شوق بھی براست میں آیا ہے یا آپ نے خود کیا ہے جی 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 میرے والے صاحب نیزہ بازی کرتے تھے اچھے جی پھر میں کرتا ہوں میرا چھوٹا بھائی حارون ہے وہ کرتا ہے جی اچھا نیزہ بازی اور جب میں اس وقت بھی گئے تھا پاکستان ٹیم میں گئے تھا اچھے پاکستان ٹیم میں بھی آپ کھیلیں جے جے میں انڈیا گئے ہوں اومان گئے ہوں سری لنکا گئے اچھا اومان انڈیا سری لنکا سری لنکا یہ میں گئے ہوں تو حارون تو ما شاء اللہ اب جو ہے جی چونکہ اب یہ ایک فیڈریشن ایک اسٹریشن فیڈریشن فیڈریشن آف پاکستان اس کو جو ہیڈ ہیں وہ رنجز کر رہی ہے جی اچھا ہیڈ رنجز کر رہی ہے جی تو حارون بھائی میرے جو ہے پہلے پلئر تھا اور اب ما شاء اللہ پاکستان ٹیم کا کوچ ہے اور وہ پچھلے دن ورلڈ کپ جیت کے ہیں وہاں سے آج پاکستان ٹیم ما شاء اللہ جی بہت بڑی بات ہے جی تو دوسرا سیاست کا بھی شوق رکھتی ہے جی جی سیاست کا بالکل شوق ہے شروع سے بھی میرے دو کزن ابھی ایک نون میں ہیں ایک پیٹی آئی میں ہیں اچھے جی تو وہ ایم پی اے کبھی وہ بن جاتے ہیں کبھی وہ بن جاتے ہیں آپ اس میں مقابلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی میرے ایک بھائی وفات پا گئے ہیں جی زفر بندیال صاحب وہ زلہ کے چیرمین بھی رہے ہیں جی اچھا ما شاء اللہ جی تو ابھی یہ جو ریسنٹی الیکشن ہوئے ازاد الیکشن میں نے حارون کو ایم این ایک لڑوایا ہے جی اچھے بھائی کو اپنے الیکشن بھائی کو چھوٹے گڑوایا تھا لوس کرنے ہیں ماشاء اللہ بڑا چھل ایکشن ہمارا ہوئے اور اچھے خاصے ووٹ ہمیں دوستوں نے دیئے جی اچھا ما شاء اللہ ان کی بڑی مہربانی ہے میرے بھائیوں کے جنہوں نے ہم سپورٹ کیے ٹھیک ہوگی اچھا آپ کی کافی ویرر میں نے دیکھی ہے ویڈیو ہی تھی ٹانگا چلاتے ہوئے جی 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 تو یہ کیا شوق تھا کہ آپ خود اکیلے بیٹھ کر ٹانگا چلا رہے تھے شوق سے آپ نے رکھا ہوئے یا کوئی یہ بھی دی جی بجایش بھائی یہ جو ٹانگا ہے نا یہ ہماری ہسٹری ہے اچھا آپ کی ہسٹری ہے ہم صرف ہماری نہیں دی جی پوری ایک قوم کی ہماری ہسٹری ہے پاکستان کی ہسٹری ہے انڈیا کی ہسٹری ہے کیا آپ گھوڑے رکھتے ہیں ٹانگے رکھتے ہیں کوئی اونٹ رکھتا ہے جی یہ ہماری ثقافت کیسا ہے اچھا آپ کی ثقافت تو یہ ٹانگے وغیرہ اس وقت بسیں گھڑیاں کاریں بہت کم لوگوں کے پاس بلکل ایسے ہی تو لوگوں کے لیے یہ ایک کنوینس ہوتی تھی بلکل ہوتی تھی تو آگے جن لوگوں کو گھوڑوں کا شوق تھا ان کے پاس اچھے ٹانگے ہونے اچھے گھوڑے ہونے یہ خوشکسمتی ہوتی تھی تو وہی اسی چیز کو میں نے آگے لاتے ہوئے اپنا ماشاءاللہ ایک بہت اچھا میرا گھوڑے ٹانگے کا اور اسی طرح ٹانگا میں نے شوق سے اتیار کروائے ہوئے جی تو وہ کبھی آپ نیکس ٹائم آئے تھے انشاءاللہ آپ کو اس پہ میں سواری کرواؤں گو ٹانگے پہ یہ ضرور سواری بھی کریں گے دیکھیں گے بھی سہی اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائیں گے تو بلکل یہ وہی پرانی چلی یار یہ والے صاحب دادہ سارے وہی پرانی چلی تو بھی کب لاس ٹائم آپ نے اوپ چلائے سال تو ہوگی سال ایک ہوگی تو چلاتے ہیں اپنے لاکے میں اپنے لاکے میں دو چار کلومیٹر تک اچھا دو چار لاکے میں جو آپ کا بندیال بندیال قائدہ بات آگا گیا جی اچھا قائدہ بات مین روڈ پر لاتی اچھا مین روڈ پر لاتے تو مین روڈ پر ٹراک گزرتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں بسیں گزرتی ہیں تو ان سے وہ گھوڑا ڈرتا وغیرہ نہیں جو پرانے گھوڑے ہو جاتے ہیں وہ پھر ڈر ختم ہو جاتے ہیں اچھا ڈر ختم ہو جاتے ہیں نئے گھوڑے جو ہوتے ہیں وہ ضرور پہلے پہلے ڈرتے ہیں اچھا پہلے پہلے ڈرتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو آپ کا گاؤں ہیں بندیال یہ کن کے نام پر رکھا گیا آپ کے یہ ہماری یہ فیملی کے نام پر رکھا گیا جی اچھا آپ کی فیملی کے نام پر رکھا گیا شروع سے بندیال گھوڑے بھی چیک کروائیں گے ہڑے آل جو ادھر کا بڑا نایاب ایک ہیرن ٹائپ ماشاءاللہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکرین میں آپ کے ساتھ چار رہے ہیں تو مزید آپ کو باہر بھی چیک کرواتی ہیں باہر کی بینڈنگ چیک کرواتی ہیں تو ماشاءاللہ جی آپ نے دل سے یہ بنایا ہے فنیچر بڑا اچھا بنایا ہے بڑا ایک خوبصورت چیزیں بنائی ہیں نشکہ جو ہے یہ بھی آپ نے خود بنایا ہے جی نہیں میں ایک آرکیٹیکٹس آپ نے بنایا ہے جی نہیں تھا یہ ایک آرکیٹیکٹس دل اور جی ان آرکیٹیکٹس سے میں نے یہ بنوایا لیکن اپنی ہی ڈیمانڈز میں نے ان کو بتائیں اس کے مطابق انہوں نے ڈرینگ کر کے دی اچھے اس مطابق ڈرینگ کریں ان سے کروائی یہ بجاج بھائی ابھی جو آپ پرنٹنگ دیکھ رہے ہیں جی سامنے یہ میری اپنی ہی ذاتی گوڑی ہیں جی اچھا یہ ذاتی گوڑیوں کے پرنٹنگ آپ نے بنوائی ہے یہ پرنٹنگ میری بنوائی تھی بڑی خوبصورت پرنٹنگ بڑے پیارے بھائی تھے شزاد چیما صاحب انہوں نے اپنے آت سے بنا کے مجھے گفٹ کی تھی اچھا گفٹ ہوئی تصویر دیکھ کے نے میرے پاس تصویر سی اس کی اچھا ما شاء اللہ یہ بڑی بات ہے ان کا بڑا پیارا گفٹ آپ کو انہوں نے دیئے جی تو یہ کون سا ساتھ پرندہ لگائے اور آپ نے یہ فیزنٹ ہے یہ سٹاپ ہوئے ہوئے اچھا سٹاپ ہوئے ہوئے جی اسلام علیکم یہ میری ذنگی کا پہلا انٹرگ ہوئے تو یہ انٹرویو میرے بڑے بھائی ہیں ملک فروق بندیال صاحب ان کے فارم ہو اس پر ان کا انٹرویو میں لے رہا ہوں اچھا ما شاء اللہ جی تو یہ ما شاء اللہ جو بوس یہ شیڈ وغیرہ بنائیوں میں جی ملک صاحب باہر بیٹھنے کا بڑا مزہ ہے تو ہوا کسی ٹائم روک جاتی ہے کسی ٹائم یہاں پر ہوا تیز ہو جاتی اس کا کیا چکر ہے بوس یہ بندنگ اس طرح ڈیزائن کروائی ہے یا ہوا اپنا روک چینج کرتی ہے نہیں یہ ہوا اپنا روک چینج کرتی ہے اچھا ہوا اپنا روک چینج کرتی ہے ٹھیک مختلف روک سے ہوا کبھی تیز ہو گئی کبھی آہستہ ہو گئی لیکن چلتی رہتی ہے ہوا اچھا چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے جی تو یہ آپ بتا رہے تھے کہ نیچے یہ سارا بھی جنگلہ آپ لگوا رہے ہیں جو جی جی تو یہ جو جنگلے لگنے کے بعد اور آر بھی آپ چھوڑیں گے جی چھوڑوں گا ہرن بھی چھوڑوں گا اچھا ہرن بھی چھوڑیں گے تو ان کو کھلی جگہ دیں گے اچھا شتر مرگ شتر مرگ شتر مرگ کا بھی شوک ہے جی سر یہ نہیں کہ ان کوئی خورا کے پتھر اچھے بجائش بھائی وہ پتھر ان کو یہاں پہ آم ملے گا بالکل آم ملے گا جی بالکل تو ماشاءاللہ جی تو اس کے علاوہ کوئی خاص چیز جو یہاں کی مشہور ہو وہ ہمیں لازمی آب بتائیں یہاں پہ یہی ہے کہ یہ جو مندر ہیں پیچھے وہ جو محل بتا رہا ہوں جی جی وہاں سے بہت چیزیں جو زمین سے لوگ دفن ہوئی ملتی ہیں ان کو جی جی اس میں مورتیاں بھی ملتی ہیں کچھ اور زیورات بھی کبھی نہیں کبھی کسی کو مل جاتے ہیں اچھے زیورات بھی مل جاتی ہیں کیونکہ یہ بہت پرانے زمانے کا ہے جی کہ یہاں سے جب یہ لوگ گئے تھے ہندو سکھ وغیرہ جی جی تو میں بھی اس وقت وہ دفن کر کے گئے ہوں تو لوگ یہاں پہ نکالتے ہیں ان کو جی اور بکھتی ہیں اچھا بکھتی ہیں تو اس کے علاوہ ادھر کہتی ہیں جی نمک دنیا کا سب سے اچھا نمک اس علاہ کے گئے جی جی بلکل یہ ہماری ورچہ مائنز ہیں اچھا ورچہ مائنز جہاں وہاں پی ایم بی سی کے نام پہ ہے جی پاک ہمالینز کے نام پہ ہے وہ الحمدللہ میرا اس میں شیر ہے جی اچھا ماشاء اللہ اور ایک غنی مائن والی جو غنی ہیں شیشے والے بھی آپ کے جی اچھا شیشہ بھی یہ نمک سے بنتا ہے جی نہیں مجھے یہ نہیں پتا جی نمک سے بنتا ہے لیکن ان کی مائنز ہیں یہاں پہ اچھا ان کی مائنز ہیں ہاں جی تو نمک کون سے اچھا ہے ادھر جو کہتے ہیں ہر قسم کے نمک ہوتا ہے غلابی کلر کا بھی ہوتا ہے پنک جی ہوتا ہے وائٹ بھی ہوتا ہے کرسٹل بھی ہوتا ہے اچھے جی پھر اس کے بعد کچھ ویسٹیج بھی ہوتی ہے اس میں اس کو کلر کہتے ہیں کوئی سوئی کوارٹی ہوتی ہے کوئی کیرہ ہوتا ہے جی ہر قسم کا یہاں پہ کھانے والا نمک جو ہوتا ہے بہت اچھا ہے جو پنک ہوتا ہے بالکل کھانے والا تو بہتا ہے تو اس علاقے کے آپ کے کھانے بڑے بڑے مشہور ہیں تو کون اسی چیز آپ کی کھانے میں زیادہ ادھر ڈش ہے جو مشہور ہوتی ہے سب سے زیادہ تمہاری یہاں پہ چلتی ہے جی سیخ کا گوشت جی اچھا سیخ کا گوشت جی اس میں ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں یہ جی ویڑے ہے یہ پسیڑے ہے اچھا یہ پسیڑ ہے ویڑا یہ جو پسلیوں والے ساتھ گوشت ہوتا ہے اس کو ہم پسیڑا کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی تو ویڑے بھی ہوتے ہیں پھر پکچڑی ہوتی ہے اس پہ پوٹے پہ چڑھائی ہوتی ہے چربی جی اسی طرح کلیجی ہوتی ہے جی ماشاءاللہ جی تو وہ سیخ پہ یہ سارا یہ زیادہ مشہور ہے اچھا توٹل مشہور سیخ پہ ہاں جی سیخ بہت مشہور ہے جو بہت ریئر ہی ہوتا ہے جی اچھا ریئر تو جی بڑا اچھا لگا فرو بھئی آپ کے ساتھ آئے رات ہم جی ان کے پاس رہی ہیں بڑا پرتکلف کھانے تھے بڑا مزہ ہے پرتکلف ناشتہ تھا تو ایک تو آپ کا بہت شکریہ بہت مہربانی آپ نے ہمیں بلایا تو دوسرا یہاں کا موسم یقین کریں ابھی بھی ہم دھوپ میں کھڑے ہیں تو مجھے نہیں محسوس ہو رہی گرمی تو شام کو تو بالکل ایسے موسم ہوتا ہے کہ ایسے مری میں ہوایں چلتی ہیں یا تھنڈے علاقے میں جہاں بھی ہیں تو وہاں پر ہوایں چلتی ہیں اس طرح انجوائے کرتی ہیں تو دعاوں میں پھر دوستوں نے لازمی یاد رکھنا ہے خاص طور میرے بڑے بھائی ملک فرو بندیاز صاحب کے لیے بھی لازمی دعا کرنی ہے اور میرے لیے بھی اور جو دوست ہمارے ساتھ ہیں ان صاحب کے لیے لازمی دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ